میں سنجھے کمار دکشت آج آپ کے سامنے کشمیر فائل لگ بگ لگ بگ دو سو کروڑ کا بزنس کرنے جا رہی ہے اس کے سمردھن میں میں کچھ بولنا چاہوں گا کہ ایک اعتحاسک فلم جس کو لوگ باگ بتانے سے بھی جن گھٹناوں کو لوگ باگ بتانے سے بھی ڈرتے تھے ایک پروڈیسر نے اور ایک نردیسک نے حمد باندھ کر اس کو سامنے رکھا بھلے ہی وہ ان گھٹناوں کا صرف پانچ پرچت بھی ہو سکتا ہے چونکہ پوری گھٹناوں کو اگر رکھیں گے تو سائد مانوتا سرمشار ہو جائے گی اور ہم کو اپنے منشعہ ہونے پر شرمندگی محسوس ہوگی اس لیے انہوں نے بڑے آدرس طریقے سے ان گھٹناوں کو سامنے رکھا جس کو جنتا نے بہت پسند کیا اور پسند ہی نہیں کیا ان کو اپنا بھاوش اس میں دکھائی دینے لگا تاکہ وہ اور وہ اس بات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس بات کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی گھٹناوں سے کیسے بچا جائے اور ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو اس سمائے کچھ مسلم بھائی بچے رہے ہوں گے جو اب بڑے ہو گئے ہیں ان کے کچھ اسٹیٹمنٹس آئے اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم کشمیری پندت بھائیوں کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن میں ان وپکچیوں ان لوگوں کا سب سے بڑا ویروت کرتا ہوں جو آج بھی اس کشمیر فائل کے اوپر کئی طریقے کے سوال اٹھا رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہاں پر ایسا ہوا اور آتنگ وادیوں نے ایسا کیا میں بولتا ہوں میں ان کو چنوتی دیتا ہوں کہ ایک بھی مسلم ایک بھی وقتی آ کر کے بتا دے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ میں وہی سب ہوا جو ہندووں کے ساتھ میں ہوا تھا وہ کسمیری پندت نہیں تھے وہ کسمیری ہندو تھے کسی چال کے تحت بھی ابھی بھی لوگ باگ اس کو کسمیری پندت بول رہے ہیں لیکن واسطہ میں وہ کسمیری ہندو تھے اس میں کئی سارے لوگ باگ تھے اس میں سکھ بھائی بھی تھے لیکن ایک بھی مسلم پریوار یا مسلم وقتی کو بتائیے آپ کہ ان کو جلا دیا گیا ہو ان کے ساتھ میں ریپ ہوا ہو ان کے کھاندان کو ختم کر دیا گیا ہو اس طریقے کی ایک بھی گھٹنا ہم کو بتائیں جو ریکارڈڈ ہو ایسا نہیں ہے ان چیزوں کو وپکچیوں کی ان باتوں کو سن کر یہ لگتا ہے کہ یہ بھند سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے کوئی شبد نہیں بنا یہ منشہ تو کہے ہی نہیں جا سکتے ہیں دوسری گھٹنا میں آپ کو پشم منگال کے بارے میں بھی بولنا چاہتا ہوں جو کل پشم منگال میں ہوا ممتابینر جی اپنی راجے کو تو برباد کر ہی رہی ہیں ساتھ میں وہ دوسرے راجیوں پر آروپ لگا کر کے اپنے یہاں پر ہوئی گھٹناوں کو چھپانے کا پریاس کر رہی ہیں سب سے پہلے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ اس طریقے کی گھٹنایں اتر پردیس گجرات مدد پردیس راجستان میں بھی ہوتی ہیں میں مان سکتا ہوں کہ راجستان میں ایک آدھ گھٹنا ہوئی ہوگی وہ بھی اس طریقے نہیں ہوئی ہوگی لیکن اگر ممتابینر جی کے اندر جراسی بھی گیرت ہے اور وہ اپنے آپ کو صرف منوشے سمجھتی ہیں تو وہ ایک بھی گھٹنا اس طریقے کی بتائیں کہ جہاں ساموئیق روپ سے لوگوں نے آ کر کے کسی کے گھر کو جلا دیا ہو اور ان لوگوں کو اندر بند کر دیا ہو اگر آپ وہ دردناک چترن کسی بھی ٹیوٹر پر یا سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو آپ کی اندر تک روح ہل جائے گی یہ دوسرا کشمیر ہمارے لیے ممتابینر جی بنگال تیار کر رہی ہیں میترو میری آپ سبجی سے پرارتنا ہے اگر آپ بھارتی ہیں ہیں ہندو مسلم سکھ ایسائی سب چھوڑیے اگر آپ بھارتی ہیں اور اس کے بعد میں سب سے پہلے انسان ہیں تو آپ ایسے نیتاؤں کو ایسے ویکتیوں کو نیچے اتاریے پٹکیے اور ویروت کریے اور ویروت آپ آج دنیا تکنی کی روپ سے بہت سدرن ہو چکی ہے بھارت بھی اس میں سے ایک ہے اور آپ کو صرف اور صرف کہیں جا کر کے پدشن نہیں کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا کے مادیان سے ان چیزوں کے لیے ویروت پرکٹ کرنا ہے کرپیا آپ اپنا ویروت پرکٹ کریں انیتہ وہ دن دور نہیں کہ اگر کسی اور ویپکچی جن کے سمرتھن میں ممتہ بینر جی اتر پردیس میں آئی تھی اگر ان کی کبھی بھی سرکار یہ بنی تو یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہونے والا ہے یہ بات یاد رکھیے اپنے بھوشش کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ دو منٹ پانچ منٹ ایک گھنٹا آدھا گھنٹا جو کچھ بھی ہے آپ نکالیے کشمیر فائل اور یہ گھٹنا دونوں ہی ایک ہی جیسی گھٹنا ہے دوسری بات کہ ممتہ بینر جی نے اپنے الیکشن میں یہ گھوشنا کری تھی کہ جیسے ہی الیکشن کمپلیٹ ہوگا اور اگر میں جیتی تو ان سب لوگوں سے اپنا بدلہ لوں گی نہ تو اس کو چناؤ آئیوگ نے اپنے سنگیان میں لیا نہ سپریم کورٹ یا کسی کورٹ نے اس کو سنگیان میں لیا جبکہ ان کے الیکشن جیتنے کے بعد وہاں پر بہت جبرجس شریعے سے نرسنگھار ہوا یہ ہمارے سمویدانک سنستاؤں کو ہماری ادھکاریوں کو ہماری انی سرکاروں کو دیکھنا ہے کہ اس طریقے کی گھٹنائیں نہ ہوں اب ہندو جاگ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ آپ ہمارے اوپر کس اس طر پر کتنے اتیاچار کریں گے اگر کسی دن اس کا اگر اس کا یدی اگر اس کا کسی بھی طریقے سے اس کے اندر اگر بھاونہ بھڑکی اور وہ جو اگنی اس کے اندر جل رہی ہے وہ اگر بھڑک گئی تو اتنا ہی میں بہت بتا پاؤں گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہم نے اتنے اتیاچار سہے ہیں ان اتیاچاروں کے سہنے کے بعد بھی ہم نے کبھی اس روپ میں پرتیرود نہیں کیا ہم نے کبھی ہتیار نہیں اٹھائے تو آپ سبی سے چاہیں وہ اپنے سنبھالنگ سنسطھائیں ہوں نیای آدھیش ہوں یا سرکار ہو یا کوئی بھی کارپالکہ ہو پرپیہ ہمارے لیکن اگر ارجن نے گانڈی بھٹھایا تو دریو دھن مرے گا جیئے گا نہیں ایسے ہندو بادی چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے وچاروں کا سمپریشن ہو سکے